بس کو ادھر لائے لائے گیا پھر بولا انہوں نے کی چلان کی جیسے عدد ہوگی تو اس کے بعد آپ کی بس جائے گی مرے نام سید کو مہارے میں اثرینے والا سولن کا ہوں سر ہم یہاں سے نیپال کے لئے جا رہے تھے اور یہاں پہ ہمارے سے پوچھتا جیا کہ بھائی کہ کہاں اتنے لوڈ کہاں لے گے ہم نے جانا ہے ہم جہاں ملے گی اس میں جائیں گے اور انہوں نے بولا ہاں ادھر سے بھی انہوں نے جسے گاڑی انہوں نے ڈالا ہمارے کو کہ وہاں پہ اتنے زوجہ پوچھا دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے آٹیوں نے پکڑا ہواں پہ بولا ہم نے ہم نے کافی کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد کوئی کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے بولا کہ ہاں بھائی اس کو گاڑی کو اندر ڈال دو تم لوگ جہاں جانا چلے جاؤ ایسے بولتا ہم نے اتنا بولا کہ کچھ ہمارک سے پوچھو میں کون سا ہوں لینے ہو رہا ہوں میں تو اپنے ڈیوٹی کر رہا ہوں ایسا باقا ہے تو کس تائم یہ بس آپ کی ان پاؤنڈ کی گئی سر ہماری یہ سڑھے گیارہ بجے باؤنڈ کی ہوئی اور نہ ہم نے کوئی کھانا کھایا بہا نہ کوئی پانی پیا بہا سر کسی ہی ہوئے سر میرا نام دیپک ٹھاکور ہے میں ہماری بس اوور لوڈ مللہ بس کو روکا اس ٹیم سر بھی آئے تھے انہوں نے مولا کہ آپ کا چلان ہو گیا تو پھر بس کو ادھر لائے گیا پھر بولا انہوں نے کہ چلان کی جیسے عدید ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی بس جائے گی تو پھر ہم رات کو ڈھابے میں ملدب رکے تو اسی چک کریں کتنے لوگ ہیں ہم بس میں اور کتنے بچے بزرگ ملد ہیں ساٹھ لوگ ہیں ٹوٹل ہم بیس مہیلہ ہیں ہم باقی چھوٹے بچے ہیں باقی بزرگی چھے سات آہ دس پندرہ ہونے بزرگی ملدب اتنا ہی گیا تو اب آپ کو کیا بتایا گیا کب تک آپ کو بتایا گیا ابھی تو سر کچھ پتایا نہیں گیا ملدب انہوں نے اتنا ہی بولا کی بس صبح تک دیکھ لیں گے اتنا ہی بولا زیادہ کچھ بولا نہیں ہوں